دوستو آج کی ویڈر میں بات کرنے جا رہا ہے ایشورگرہ بچن کے بارے میں جو اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے اپنی بیٹی ارادیا کو لے کے ارادیا بچن کی حالت اس وقت کافی زیادہ بہتر ہو رہی ہے لیکن بتایا یہی جا رہا ہے کہ جب ان کو ڈنگی ہوا تو اس کے بعد ارادیا بچن کی حالت کافی بگڑ گئی تھی دوستو ارادیا بچن کے بارے میں ایشورگرہ بچن نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ میری بیٹی بہت ہی نازک سی ہے گھر سے باہر بھی بہت کام نکلتی ہے یہاں تک کہ جب کہیں جانا ہوتا ہے مجھے تو تب ہی میرے ساتھ ہوتی ہے ادرواز اس کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہے اس کو لے کر بچن فیملی ان سے کافی زیادہ نراض تھی کیونکہ بچن فیملی کا یہی ماننا ہے کہ ارادیا کی ایک اپنی لائف ہے اور اب ارادیا کو یہ چیز سمجھ نہیں چاہیے ارادیا لائف کے جس حصے سے گزر رہی ہے اب اگر ایشورگرہ بچن اس کو اتنی اجازت نہیں دیتی یا اس کی اس طرح سے اب ٹریننگ نہیں کرتی کہ اس کو اپنے سیلف کونفیڈنس کو مزید امپروف کرنا ہوگا تو پھر کل کو ان کے لئے مشکل ہو سکتی ہے بل دوستو یہاں پر ایشورگرہ بچن نے کسی کی بھی نصیحت کی پرواہ نہیں کی اور اب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایش رجن کو اپنے ایک بہت ضروری ایونٹ میں سپارچ کرنا تھا وہاں پر جانے سے انکار کر دیا ہے ایش نے کیونکہ اب فیل حال طبیعت ٹھیک نہیں ہے ارادیا کی اور ارادیا ان کو کہیں جانے نہیں دے رہی تو دوستو یہاں پر ایشورگرہ بچن کے اپنے کیریئر کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہے ایشورگرہ بچن جو کہ اپنی بیٹی کو لے کے بہت زیادہ سینسیٹیو مانی چاہتی ہے اور کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ وہ ارادیا کو دیکھ لے تو اس طرح کی کنڈیشن میں کس طرح سے ارادیا کا سیلف کونفیڈنس امپروف ہوگا اسی وجہ سے بچن فیملی اور ایشورگرہ کے بیچ میں کافی زیادہ فاصلے بڑھے ہیں کیونکہ وہ ارادیا کو کسی اور کے ساتھ نہ تو ٹیچ ہونے دیتی اور نہ ہی کسی کی ارادیا کی معاملے میں بات سنتی ہیں بہل اس پر آپ ایشورگرہ کو کیامشفرہ دیں گے ضرور کیجئے کمنٹ ملتے ہیں ایکسٹر اپ ڈیٹ میں